ایک بہت بڑی خوبصورت آواز جس کو ابھی صرف چند منٹ پہلے آئرن لیڈی کے حوالے سے انکہاں تعریف کرائے گیا اور ریفرنس ہوا ساری زندگی اس کی آواز غریبوں کی آواز تھی اس ملک کے اس ملک کے مظلوم لوگوں کی آواز تھی کیا عرد کیا مرد ہر شخص کے لیے اس نے آواز اٹھائی اور بڑے دلے سے آواز اٹھائی جب وہ آواز اس میں ایک گونچ تھی ایک چیخ تھی وہ یہ نہیں دیکھتی تھی کہ یہ آواز یہ چیخ کہ ان کی کانوں میں جا کر جو ہے حلچل مچائے گی کبھی اس نے نہیں سوچا کبھی اس نے نہیں سوچا مگر آج اس آئرن لیڈی کے حوالے سے میں بہت بہت افسوس اور اس سے کہتا ہوں کہ آسما جانگیر فارمیلیشن کے منیجمنٹس میں آج جو اس اناگوریل سیشن کے لیے جو ٹاپک چوز کیا ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ قطن سے ہی نہیں ہے کیا بات کرتے ہیں کیا بات کرتے ہیں کونسی جوڈیشری موجود ہے کونسی جوڈیشری موجود ہے وہ جو ہمارے سامنے ہیں وہ جو اس میں ہم پیش ہوتے ہیں وہ عدالتیں وہ جوڈیشری جس میں اس ملک کے لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ صبح آٹھ بجے سے ڈائی بجے تک انصاف کے لیے اپنی دادرسی کے لیے موجود ہوتے ہیں جب وہ ڈائی بجے واپس اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو اپنے سینے پہ اپنے روحوں کے اوپر ایک زخم لے کر جاتے ہیں آپ اس جوڈیشری کی بات کرتے ہیں وہ لوگوں کو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا وہ ہماری جمہوریت کو سٹینٹن کرے گا بہت بہت ہلکا بہت چھوٹا ٹاپک آپ نے جو ہے اس سپیکرز کو دیا ہے یہ جوڈیشری جس کو میں نہیں کہتا انٹرنیشنل جو ایکسپرٹس کے حوالے سے جو نیچے کی جو نمبر ہے اس میں ایک سو تیس میں ایک سو چھپیس نمبر پہ ہے مجھے وائس آف امریکہ والے نے پاکستانی تھا انہوں نے کہا کہ آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے اور آپ کا انٹرویو لینا ہے میں نے کہا کس بات میں کہتا ہے ابھی جو ریپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری دنیا کی جوڈیشری میں ایک سو چھپیس نمبر پہ ہے میں نے کہا اس پہ آپ بحیثیت پاکستانی خوش نہیں کہ نیچے سے ہم چار نمبر اوپر ہیں یہ مزاق بند ہونا چاہیے اور جو بھی ہماری جوڈیشری موجود ہے میں افسوس سے کہتا ہوں میں کوئی شوکیاں نہیں کہتا کوئی اب کسی بھی مقصد میں خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی میرا مقصد نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے میں ایک ذمہ وار آدمی ہوں اس ملک کے لیے اس ملک کی جوڈیشری کے لیے اس ملک کی جوڈیشری کے لیے جتنے لوگوں نے کام کیا جتنے لوگوں نے قربانیاں دیں سب سے آگے علی احمد کرتا مجھے رائٹ پہنچتا ہے بات کرنے کے یہ میرا حق ہے یہ میرا حق ہے کہ میں بات کروں جو بھی ہماری جوڈیشری ہے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں میں کبھی بھی کوٹ کے روم کوٹ روم میں جو ہے میں وہ کرتے ہو گیا ہوں اور بہت ریسپیکٹ پہ کرتا ہوا ہوں میں گیا ہوں وہ کوٹ میں رسپیکٹ دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں لوگوں کے لیے جو بھی تھوڑی بہت چھوٹی موٹی جو بھی ریلیف اہم لینے کی کوشش کرتے ہیں مگر اس جوڈیشری میں بھی واضح طور پر نظر آنے والی بات ہے کہ ڈیویجن ہے چھوٹیس ایک سو چھوٹیس نمبر پہ بھی جو جوڈیشری ہے اس میں بھی ڈیویجن ہے اب ہم کیا لوگوں کو میسیج دے رہے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے میں ایک ذمہ وار آدمی اور مجھے افسوس ہوتا ہے کیوں آپ مثالت پہ پہنچیں یہ بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے اور ایک جرنیل ایک جرنیل ایک جرنیل ایک جرنیل ایک جرنیل اور مجھے موسیقی 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 ہوگی بالکل ایسے برابری ہوگی جرنل اور پاکستان کے ایک شیری میں کوئی فرق نہیں ہوگا یہ جو ہماری جوٹیشری ہے یہی جرنل جو بائیس کروڑو عوام کی اوپر حاوی ہے اسی نے ہماری جوٹیشری کے ایک سو چھپیس آج آج اس ملک میں انٹیلیکچول کلاس انٹیلیکچول کلاس وہ اس ملک سے کب کی ختم ہو چکی ہے اس ملک میں اب کوئی انٹیلیکچول کلاس نہیں اور اس ملک میں کوئی میڈل کلاس درمیان میں نہیں رہا تو آج انٹیلیکچول کلاس نہیں ہے تو جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے قد کے لوگ لوگ بیٹھے ہوئے میں تمام دوستوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ایک ارز کروں گا کہ یہ سیاسی جلسہ نہیں ہے آپ پلیز سارے محول کو دیکھتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار کریں علیہ آمد کرت صاحب ہے آخری سیشن میں پلیز ڈیکورم کا خیال کریں آپ پلیز 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 جنٹلمن علیہ آمد کرت صاحب آگے داؤد بیٹھ جاؤ آپ پلیز ٹرائی ٹو مینٹین ڈیکورم آف دی کانفرنس پلیز تھینکیو بیری مچ آئیں کرت صاحب تو جنرل کو نیچے آنا پڑے گا بلکل آپ کلیئر کرت بات ہے اب اب وقت آگیا ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے اور خام ضروری ہے کہ ان لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے جو ہمارا ہمیں ستر سال سے اپنی آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ ملک اس میں آپ جب میڈل کلاس نہیں رہی جب انٹیلیکچول کلاس نہیں رہی اب کوئی لیڈرشپ نہیں جو بھی آئے گا وہ اور چھوٹے قد کا آدمی آتا جائے گا یہ ملک جس حالت میں پہنچا ہے میں ایک سیاسی ایکٹریسٹ کے طور پر اپنے دن رات میں نے لگائے ہیں اس میں سڑکوں پہ لوگوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر میں جلسے جلوس میں رہا ہوں میں اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کہتا ہوں اٹھو اپنے جان میں جان پیدا کرو یہ ملک یہ ملک آپ کی مٹھی سے ریت کے ذرات کی طرق گرتا ختم ہو رہا ہے کوئی ملک آپ کے لیے نہیں رہے گا یہ ملک اب بھی آپ کے پاس وقت ہے اب بھی آپ کے وقت پاس وقت ہے مٹھی بے ریت کے ذرات کو جس طرح نہیں رکا جا سکتا اس طرح ان حالات میں جو ملک جا رہا ہے آپ اس کو برقرار نہیں رکھ سکتے آپ کو کشتیاں جلانی پڑیں گی کشتیاں جلانی پڑیں گی اور اپنی زندگی کا جان کی بازی لگانے پڑے گی جان کی بازی لگائیں گے جان کی بازی لگائیں گے تو یہ ملک بچے گا نہیں تو اس ملک کے ساتھ بہت 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 مزاک ہو رہا ہے چھے چھے سال سے چھے چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ سال سے بلوشتان میں لوگوں کو اٹھا کر ایجنسیاں اٹھا کر لے گئی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ مزاک بند کریں اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کا بات کرنے کا وقت آیا ہے آپ کو لوگوں کو سوچنے کا لوگوں کو خواب دیکھنے کا موقع دیں خواب دیکھیں گے تو یہ ملک ایک بہت خوبصورت ملک بنے گا تھنکیو بہت 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 something